اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے رہ رہے ہوں گے زندگی کو انجوئی کر رہے ہوں گے ہائی بلیڈ پریشر کے اوپر بات کریں گے ہائی بلیڈ پریشر میں ایسی کون سی چیزیں جو ہمیں کھانی چاہیے اور ایسی کون سی چیزیں جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے جن کے نہ کھانے سے ہمارا جو بلیڈ پریشر ہے وہ نارمل رہے اور جن کے کھانے سے ہمارا بلیڈ پریشر نارمل رہے اس کے علاوہ یہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور آپ کا سوال کہ ہمیں کون سی بلڈ پریشر چیک کرنے کی مشین جو ہے وہ گھر میں رکھنی چاہیے کیا ڈیجیٹل مشین صحیح ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بلکل سمپل زبان میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور آپ کا جو بلڈ پریشر کا کنسپٹ ہے وہ اس ویڈیو میں کلیر ہو جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے چلی چلتے ہیں ٹاپک کی طرف ہائی بلڈ پریشر دنیا میں دو بیماریاں زیادہ تیز سے پھیل رہی ہیں ایک ہے بلڈ پریشر اور ایک ہے شوگر آج ہم ہائی بلڈ پریشر کے اوپر بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ ہوتا کیا ہے تو یہ بلڈ پریشر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو دل ہے وہ ایک منٹ کے اندر پانچ سے چھے لیٹر خون کو انسانی جسم میں پمپ کرتا ہے ٹھیک ہے بہت سمپل زبان میں آپ کو اچھا سمجھ آ جائے گی تو پمپ کرتا ہے وہ پمپ کرنے کو دل کو جو طاقت لگتی ہے جو پریشر چاہیے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بلڈ پریشر اب یہ بلڈ پریشر دو طرح کا ہوتا ہے میکن و انسان مہر کہ بلڈ پریشاب ہوتا ہے کہ اپنے اکسر سنا ہوگا آپ کو اپکے ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہے نیچے والا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہے اچھا ایک اور چیز بتا دوں بلڈ پریشر بتا دوں سب میں ہوتا ہے یب ان لوگ کہتے ہیں جی پلڈ پریشر ہے is کو بلڈ پریشر 1 20 ری80 سب میں ہوتا ہے تو کسی میں کم توڑا ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے لیکن ہوتا سب میں ہے تک آچھا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو چیک کروایا اس نے بولا اپ جو اوپر والا نیچے والا بھی زیادہ ہے اب پریشان ہوگے کہ کون سا ہے نیچے والا کون سا ہے تو اوپر والا ہوتا ہے اس کو دائیسٹولیک لیڈ پر پریشٹ کہتے ہیں جو نیچے والا ہوتا ہے اس کو دائیسٹولیک لیڈ پرشٹ کہتے ہیں جیسے ہے جب دل تو اسے systolic blood pressure کہتے ہیں systolic blood pressure وہ ہی اوپر والا جس میں ابھی آپ کو بتایا ہے جیسے 120 130 140 ٹھیک ہے 150 160 اس کو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب diastolic blood pressure کون سا ہوتا ہے نیچے والا دل جب واپس relax کر جاتا ہے اسے diastolic blood pressure کہتے ہیں جیسے آپ کا جو نیچے والا blood pressure ہوتا ہے جیسے 120 بے 80 کہتے ہیں تو جو 80 ہوگا وہ آپ کا نیچے والا blood pressure ہوگا diastolic blood pressure ہوگا اسی طرح جو 110 بے 70 ہے تو جو نیچے والا 70 ہے وہ diastolic یعنی یہ نیچے والا blood pressure ہے ٹھیک ہے تو اوپر نیچے کا یہ حساب ہوتا ہے اب نارمل blood pressure کتنا ہوتا ہے نارمل blood pressure 120 بے 80 ہوتا ہے ٹھیک ہے 120 بے 80 جو ہوتا ہے یہ نارمل ہوتا ہے اب اگر آپ کا 130 بے 90 اکثر لوگ پوچھتے ہیں 130 بے 90 ہے کہ آپ میڈیسن استعمال کریں تو یہاں پہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی پری آئیپرٹینشن اس کو کہتے ہیں پہلی سٹیج ہوتی ہے سو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی تھوڑا سا روٹین جو ہے اپنی جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے اس کو بڑھانا چاہیے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے اگر آپ کا 140 بے 90 آ رہے ہیں blood pressure اچھا ایک اور چیز بڑی important کہ یہ جو blood pressure ہے اس کو ایک ریڈنگ میں کبھی بھی میڈیسن نہیں کرنا اور کبھی بھی جا کے ایسے میڈیسن نہیں لینی آپ اپنے کم از کم بھی ایک سے دو افتے تک اس کو ریگولر دن میں دو تین دفعہ مختلف ٹائموں میں چیک کرنا ہے اگر آپ کا blood pressure مختلف وقت میں ایک سو پچاس دکھا رہا ہے یعنی ایک سو چالیس سے زیادہ آ رہا ہے اور یہاں سے اسی سے زیادہ دکھا رہا ہے دو مختلف ریڈنگ اگر اسی طرح سیم آ گئی ہیں تو اٹھ مینز کہ آپ کو blood pressure ہائی ہے آپ کو کبھی بھی ایک دم سے جا اپنی blood pressure کی medicine مت لیں آپ دو تین دفعہ اس کو چیک کریے چیک کرنے کے لیے machine کا میں آپ کو بتاؤں گا بہرحال اگر آپ کا blood pressure 140 by 90 لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے چیک کیا 140 by 90 it means کہ آپ کو blood pressure بول رہا ہے کہ change your lifestyle اگر آپ اپنا lifestyle نہیں بدلیں گے تو یہ اور بڑھے گا پھر آپ کو اگر 140 سے اوپر ہے کیونکہ 140 second stage 140 سے اوپر ہے high ہے پھر آپ کو medicine لینی پڑے گی بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں medicine جو ہے وہ side effects ہوتے ہیں تو high blood pressure کی نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی medicine ہے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ side effects اس کے بھی ہوں گے تو کوشش کریے sorry کہ آپ اپنا lifestyle یہاں سے change کریے اگر آپ کا 140 by 90 دکھا رہے تو آپ اپنا lifestyle change کر کے کھانے پینے کی routine ہی ساری کر کے اس کو manage کر سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ medicine بھی لیں اور ساتھ میں اپنا جو routine ہے وہ بھی کریں اچھا آپ کونسی چیزیں ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے اور کونسی چیزیں جو نہیں کھانی چاہیے دیکھئے ایک ہی چیز ہے جس کا نام ہے آپ کی جو lifestyle ہے اس کو change کرو ٹھیک ہے اب اس میں کیا آ جاتا ہے ایک آ جاتی ہے آپ کی کھانے پینے کی آتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک lifestyle میں کھانے پینے کی چیز ہو گئی ایک آگئی آپ کی physical activity ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ جو کھانے پینے کی ہیں سب سے پہلے کونسی چیز نہیں کھانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے نمک کو بند کر دینا ہے یعنی complete نہیں چھوڑنا ہے کم کر دینا ہے میں جو table salt ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو آپ ایسے ڈال ڈال کے کھاتے ہیں ٹھیک اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ آپ نے کم کر دیا نہیں کھائیں گے پھر بھی problem ہے سو کھانا ہے نمک ٹھیک ہے ضروری ہے لیکن زیادہ نہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ زیادہ جیسے گلگت والی سائٹ پہ پاکستان میں نکلیں تو وہ چائے کے اندر بھی نمک ڈال کے استعمال کرتے ہیں اسی لیے ان سب کے جو ہے وہ blood pressure زیادہ رہتے ہیں اکثر لوگوں کے جو ہاں کے blood pressure زیادہ ہوتا ہے table salt ہے یہ آپ نے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے روٹین میں آپ تھوڑا بہت جو ڈالتے ہیں سالن کے اندر وہ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نمک والی جو بھی چیزیں ان کو بند کرنا ہے جیسے آپ نمک میں جیسے red meat ہے اس کے گوشت ہوئی رہا جو ہوتا ہے اس کے اندر dairy products جو کریم والی چیزیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے سو یہ چیزیں بھی آپ نے بند کرنی ہے کھانی کونسی چیزیں کھانی آپ نے صرف پھل فروٹ سبزیاں آپ ڈالیں استعمال کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے آپ کو یہ استعمال کرنی چاہیے اور specially ایسی چیزیں جن میں calcium potassium اور magnesium زیادہ ہو جیسے کیلہ ہے سیب ہے ٹھیک ہے اسی طرح ناشپتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ انگور کا استعمال کر سکتے لیکن اگر آپ کو sugar ہے تو آپ نے یہ استعمال نہیں کرنے اچھے especially ya پھر weight loss کر رہے تو آپ نے انگور کا استعمال نہیں کرنا اچھے تو آڑو آپ لے سکتے اس کے اندر بھی اچھے مقدار میں ہوتا ہے سو فروٹ آپ لے سکتے بادام کے اندر اچھی مقدار میں ہوتا ہے ڈالوں میں جو جو چنے کی ڈال ہوتی ہے اس کے اندر اچھے مقدار میں ہوتے تو یہ آپ سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں آجی ہے بہت ضروری ہے وہ واک ہے واک کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ واک کریں گے ایٹلیس فورٹی فائیب منٹ دیلی تو اس سے آپ کا بلیڈ پیشر نارمل ہو جائے گا سپیشلی اگر آپ کا بلیڈ پیشر ون فورٹی بھائی نائنٹی دکھا رہا ہے ون تھرٹی بھائی نائنٹی دکھا رہا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ دیلی واک کریں گے واک چاہے آپ خالی پیٹ کریں یا پھر رات کو کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اس کے بعد بھی آپ واک کر سکتے ہیں ویٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ویٹ جو ہی کم ہوگا آپ کا بلیڈ پیشر نیچے گرے جائے گا اس لیے اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں باقی بھی بہت ساری چیزیں آپ کو پانی جو ہے وہ زیادہ پینے چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو تباک انوشی ہے جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں ان لوگوں کو سگریٹ وغیرہ نہیں پینے چاہیے کیفین بھی بڑھا دیتی ہے ہائی بلیڈ پیشر کو چائے جو آپ لیتے ہیں جو آپ کافی لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بڑھاتی ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو کرنی ہیں اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے اس کے علاوہ لیمو پانی جو ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے اگر آپ کا بلیڈ پیشر ہائی ہے اگر آپ کا ون فورٹی بائی نائٹی دکھا رہے ہے تو لیمو پانی جو ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے لیمو پانی آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا بلیڈ پیشر نیچے آتا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ لیسن کا استعمال کر سکتے ہیں لیسن کا پانی بھی آپ اس کو بھگو کے رکھ لیں اور صبح میں استعمال کریں اور آپ اس کو چبا کے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے بلیڈ پیشر کو نارمل رکھتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہے آپ اپنے بلڈ پرشور کو اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا بلڈ پرشور بہت زیادہ ہے جیسے 150 بے 100 دکھا رہے ہیں یا پھر 170 بے 100 دکھا رہے ہیں تو آپ کو میڈیسن ضرور کھانی چاہیے میڈیسن نہیں چھوڑنی ہے ساتھ میں یہ چیزیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے تو آپ کا بلڈ پرشور ٹھیک ہو جائے گا باٹم لائن کیا ہے باٹم لائن یہ ہے کہ سب سے پہلے وزن کو کم کرنا ہے نمک والی چیزیں نہیں لینی ہے سپیشلی جو باہر کے ملک میں لوگ رہتے ہیں وہ کولڈنگز پیتے ہیں یہ مت پیو یہ زہر ہے تو اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں فروٹس کا استعمال کریے اور سبزیوں کا استعمال کریے دالوں کا استعمال کریے آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے یہ بلڈ پرشور اگر آپ 45 منٹ میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ 45 منٹ صرف ایک مہینے کے لیے واک کریں گے تو آپ کا بلڈ پرشور نارمل ہو جائے گا اس کے علاوہ بلڈ پرشور والی کونسے مشین لینی چاہیے دیکھئے آج بھی جو بلڈ پرشور کو ایکوریٹ ماننے والی مشین ہے وہ مرکیوری والی ہے ٹھیک ہے پارے والی جو مشین ہے وہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ترمومیٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک سوئی والی ہوتی ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے ماننے والی مانی جاتی ہے جو پارے والی ہوتی ہے ٹھیک ہے مرکیوری والی جو ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پہ پکچر بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ آپ لے سکتے ہیں ہوپس ہو کہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ